السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والسلام على نبی کی عبادی میرے بھائیوں بزرگ روستو اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ الحمدللہ گدستہ جمعہ سے یہاں پر نمازیں چیئے اور یہ مزد غیر آباد تھی تقریباً پچاس ساٹھ سال سے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے اور بیچ میں اس کو تیس سال پہلے ری اوپننگ کیا گیا تھا لیکن کچھ دنیں اس میں نمازیں ہوئی ہیں اس کے بعد اس کو پھر ویسے ہی جو انا جیسے کہ ایسا بند کیا گیا یہ گاؤں اور عویرال ہے یہ مزید اس کے اندر دو مزیدیں ہیں ایک کنگرہ میں آتی ہے دوسری مزید عویرال میں آتی ہے اب جس مزید میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ جو مزید ہے یہ عویرال کی جامعہ مزید ہے خطب شاہی مزید ہے اور یہاں پر ہمارے تین بھائی ہمارے احمد صادی صاحب کے کہنے پر الحمدللہ تین احباب پہنچے ہیں جو ہمارے سالم یافعی صاحب ہے اور فاروق خان صاحب ہے اور شیخ جاویز صاحب ہے تینوں الحمدللہ ہماری مدد کے لئے یہاں پر اس لئے آئے ہیں کہ یہاں پر کچھ لوگ شرپسند لوگ ہمارے کو روک رہے تھے نماز کے لئے جمعہ کی نماز پڑھنے سے اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آٹھ ہی دن کے اندر مزید کو جوہنا ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اتنی اچھے انداز میں آباد کیے ہیں لیکن کچھ حد تک آباد ہو چکی ہے نمازیں بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ فجر اور جوہنا عشاء پابندی سے ہو رہی ہیں باقی اوقات میں یہاں پر لوگ رہتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ابھی انتظام نہیں کیے امام کا انشاءاللہ اللہ تعالی چاہے تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا احمد صادی صاحب بولے کہ انتظام احمد صادی صاحب کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی باقی انتظام جو ہے وہ باقی اپنے انشاءاللہ خود سے جوہنا آ کر دیکھ کر جوہنا ساری چیزیں انشاءاللہ اپنے طور پر کروانے کی فکریں کر رہے ہیں وہ کہنے پر جوہنا ہم لوگ بھی یہاں پر پہنچے ہیں انشاءاللہ آگے کی جو مہنتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ جاری رکھیں گے اب تک جو کیے ہیں آگے بھی جو کرتے رہیں گے ساری چیزیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں کسی کو بتانے کے لئے کسی کو دکھانے کے لئے کوئی مقصد نہیں ہے یہ مقصد اس لئے تھا یہ ویڈیو گرافی کرنے کا صرف اور صرف یہاں پر شہر پسند لوگ کچھ ہم کو روکنے کے لئے آئے تھے اسی وجہ سے اس کو جو ہنا ہم کو روچ پر لانے کے لئے منظر عام پر لانے کے لئے یہ کرنا پڑ رہا ورنہ تو ہم لوگ اللہ کے لئے کر رہے ہیں تھے آٹھ دن سے الحمدللہ آج جمعہ کی نماز میں کافی مقدار میں لوگ آئے ہیں الحمدللہ اور مسجد بھڑ چکی ہے اور الحمدللہ پونکمپلی میں بھی ایک جامعہ مسجد تھی ایک خطوب شاہی مسجد تھی الحمدللہ یہ ہمارے سالم یافع صاحب اور فاروق خان صاحب شیخ جاوی صاحب یہ لوگ وہاں پر الحمدللہ وہاں پر بھی کام کیے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر بھی آئے ہیں دعاوں کی گزارش ہے تمام امت مسلمہ سے اس مسجد کو بھی اور جتنے بھی غیر آباد مسجدیں ہیں ان ساروں کو اللہ ہم سے ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں سے دعاوں کی گزارش ہے اور جو یہاں پر تعاون کی اپیل کے واسے یہ ویڈیو بنایا ہے نہیں گیا ہے کہ آپ لوگوں سے دعاوں کی گزارش اور آپ لوگوں کی ہمارے اوپر سرپرستی کے ساتھ ہم کام کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ دعا کرتے رہے ہیں السلام علیکم